موسیقی 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 پاکستان میں حکومت تبدیل کر کے معاشی بہران پیدا کیا گیا ہمارے ساڑھے تین سالہ دور میں ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی آج شہروں میں دس دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے حکومت کی بدانتظامی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ایک سنگیم مسئلہ ہے نئی حکومت کے سوہ مہینے میں ڈالر کی قیمت میں انیس روپے کا اضافہ ہو چکا سابق وفاقی وزیر حماد ازر کی پریس کانفرنس وزیرعالہ پنجاب کا لاہور میں اس حال اور حیزہ پھیلنے کے واقعات کا نوٹس حمزہ شہواز نے سیکیٹری صحت سے رپورٹ طلب کر لی وزیرعالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ مریضوں کے علاج مالجے کے کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے مریض سے بچاؤں کے لیے احتیالی تدابیر کے بارے میں عوام کو آگاہی بھی جائے عمران خان اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہیں ایک سو دس روپے والا ڈالر ایک سو نوے تک پہنچایا گیا عمران خان نے سب سے زیادہ قرضے لیے آج بجلی کا یونٹ بتیس روپے کا ہو گیا ہے عمران خان کی وجہ سے معیشیت آئی ایم ایف کی غلام بننے جا رہی ہے راہنما مسلم لیگ نون عابد شیر علی کی میٹیا سے گفت دی پنجاب کے غیر آئینی وزیرعالہ کے احکامات پر عمل کرنا غیر قانونی ہے آئینی بہران نون لیگ کے جھوٹ اور گنڈا گردی سے وزیرعالہ پنجاب کے دفتر پر قبضے کی وجہ سے ہے نون لیگ نے عدالت کو دھوکے میں رکھ کر وزیرعالہ پنجاب کے الیکشن کے لیے آرڈر کروائے ڈیڑھ ماہ سے ماپیا نے صوبہ پنجاب جرگمال بنایا ہوا ہے سابق گورنر پنجاب عمر صرف راستریما کا ٹوئیٹ حکومت کو الیکشن نے شکست نظر آ رہی ہے رہنما تحریک انصاف حسان خاور کا کہنا ہے کہ حکومت انتخابی صلاحات کے نام پر چور دروازہ تلاش کر رہی ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت کی جا رہی ہے عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوایا کسی صورت انتخابی صلاحات پر کی جانے والی منپسند تبدیلیوں کو تسلیم نہیں کریں گے حمزہ شباز کا عدالتی فیصلے کے بعد استیفہ دینے کی بجائے اطلاقیات کا بھاشن دینا عوام کی توہین ہے پیازل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مہنگائی اور لاکانونیت کا بازار گرم ہے حمزہ شباز قانون کے پروفیسر بننے کی کوشش کر رہے ہیں پیر آئینی وزیرعالہ پنجاب کس ہوں سے صدر اور سرفراس شیمہ کو قانون کا درس لے رہے ہیں ایٹمی دھماکوں کے چوبیس سال مکمل ہونے پر نون لیگ کا دس روزہ تقریبات منانے کا فیصلہ یوم تقبیر کی تقریبات سے مسلم لیگ نون کی مرکزی اور صوبائی قیادت خطاب کرے گی تقریبات میں ایٹمی دھماکوں اور چاغی کے موڈلز بھی رکھے جائیں مشیر وزیرعالہ خواجہ احمد حسان کی زیر سدارت اجلاس شہرہوں پر سٹریٹ لائٹس روشن کرنے کیلئے کام تیزی سے جاری ویفنگ آٹ روز میں مزید دس پبلک ٹوائلٹس فال کر دیے جائیں گے خواجہ احمد حسان نے کہا کہ مال روڈ کی بیوٹیفیکیشن جلد جلد مکمل کی جائے پیچ ورگ کو ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا جائے کابینہ نہ بننے اور سیاسی بہران کی وجہ سے اداروں کو ملنے والے فنڈز جاری نہ ہو سکے محکمہ خزانہ پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں کے علاوہ اداروں کی گرانڈز کو بھی روک لیا محکمہ خزانہ کی جانب سے فنڈز جاری نہ ہونے پر واسا معاشی مشکلات کا شکار واسا نے مونسون کے لیے حکومت سے 42 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز کی استعداہ لاہور کے سرکار سکولز میں 6 لاکھ سے زائے طلبہ نئے تعلیمی سال کی کتابوں سے محروم دو ماہ تعلیمی سیشن بڑھانے کے باوجود کتابوں کی ترسیل کا عمل شروع نہ ہو سکا 31 ماہی سے قبل بچے کو کتابیں ہر صورت پر اہم کر دی جائیں گی محکمہ تعلیم پنجاب کے نوے افسران اور حساسہ کی گریٹ انیس میں ترقیان ترقی کی منظوری تیس مارچ کو سیلیکشن بورڈ کی سفارشات پر دی گئی تھی ترقی پانے والوں میں لاہور کے بارہ سکولز کی اساتذہ بھی شامی پنجاب پولیس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جاری دس پولیس آفیسرز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے کیپٹن ریٹائر سوہیل چوہدری بی آئی جی آپریشنز لاہور تائینات کامران عادل کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور لگا دیا گیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کی خدمات حکومت پنجاب کے سپرد پنجاب حکومت کی جانب سے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری شہر میں غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف پریکڈاؤن جاری پریکڈاؤن کے دوسرے روز غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگانے پر تین ہزار ایک سو اٹھارہ چالان کیے گئے کالے شیشے لگانے پر ستائیس ہزار سات سو نواسی گارڈیوں کو چلان تکر جاری سی ٹی او لہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو وارننگ اور آگاہی کے بعد کریکڈاؤن کیا جا رہا ہے گاڑی کے نمبر پلیٹس سے چھیڑ چھار کا مطلب شناکت کو چھپانا ہے حمدہ شباس کے حلف کے خلاف انٹراکورٹ اپیلو پر سماعت ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کے حلف سے متعلق فیصلے آئین کے مطابق نہیں تھے وکیل پی ٹی آئی کے دلائل تحریک انصاف کے وکیل کو آئندہ سماعت پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت عدالت نے مزید کاروائی 26 ماہی تک ملتبی کر دی ٹرین شیڈیول و دستور متاثر کراچھ اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متعدد ٹرین ایک گھنٹوں تاخیر کا شکار ٹرین نے لیٹھ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات پسامنا اور سورج آنکھیں دکھانے لگا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوالس ٹرین سینٹی کریٹ تک جانے کا امکان میک پہ موسمیات کے مطابق شام کے آقات میں گرد دارود ہوائیں چل سکتی ہیں شہر میں بارش کا کوئی امکان ہے